بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضروں دوستو چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو اینڈرک دیکھنی بڑھے گی تاکہ آپ کا معلوم ہو سکے کہ مارکٹ میں جو ایک نیا فراڈ آ چکا ہے ایک نیا فراڈ کی قسم آ چکی ہے اسے آپ نے کیسے بچنا ہے اور اپنے عزیزو اقارب کو اس فراڈ سے کیسے بچانا ہے یہ نیا فراڈ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے چاہے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کاروباری مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں یا اپنا اکاؤنٹ پرسنل نیٹ کے لئے دوستو جب ٹیکنولوجی نہیں تھی تب بھی لوگ ترہ ترہ کے فراڈ کرتے تھے لوگوں کے پاس ترہ ترہ کے طریقے تھے فراڈ کرنے کے اب چونکہ آن لینڈ دور آ چکا ہے ٹیکنولوجی کا دور آ چکا ہے اب لوگ فراڈ ٹیکنولوجی کے ذریعے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے یہ جو نیا فراڈ پاکستانی مارکٹ میں آیا ہے یہ کیسے اٹیمٹ ہو رہا ہے لوگ اسے کیسے نقصان اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک ویڈیو دیکھنی پڑے گی جس کے اندر یہ فراڈ اٹیمٹ ہوا دوستو اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس فراڈ سے کیسے بچنا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ کو اپنے کاروباری لیندے ان کو تمام معاملات کو تو چلیں ایک نظر ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیونتھ جون کی دوپہر بارہ بچ کے بیس منٹ پر دو خواتین ہمارے سلون سٹوڈیو ایم اسلامباد ایف ایٹ وان میں انٹر کی ہیں انہوں نے اپنا نام نینہ اور کرن بتایا ہے انہوں نے کہا دھیر سائی سیرونسز کرانی ہے ان دن رشش شروع ہو چکا ہوا تھا عید کا سو ہم نے ان سے کہا کہ آپ پہلے پیمنٹ کر دیں انہوں نے کہا ہمارے پاس نہ کیش ہے نہ کار تو ہمارے ہزبنڈ آئیں گے تو وہ پیگ کر دیں گے یہ ان میں جا رہی ہیں آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں انہوں نے رات کو نو بچ کے بتیس منٹ پہ مجھے سکرین شوٹ دکھا ہے جو بھی آپ دیکھیں گے پروڈکٹس بھی خریدے ہیں ورث آلموست نائنٹین تھاؤزن روپیز پورا دن نے انہوں نے سروسز کرائی ہیں اور دیر بل پروڈکٹس بھی خریدے ہیں یعنی ایک لاکھ بائیس ہزار روپے کا انہوں نے کام کرا ہے اور اتنی مائن گیمز انہوں نے ہمارے ساتھ کھیلی ہیں کہ ہم ایک سیکنڈ کے لئے سوچ بھی نہیں سکتے تھے مجھے ان میں میں خود ہونر ہوں مجھے ان میں کہہ کے گئی ہیں کہ آپ کا سٹاف بہت اچھا ہے ویری اکاموڈیٹنگ انہوں نے دل سے ہمارا کام کیا ہے یہاں دیکھ لیں یہ جو ہے ان کا نام کرن ہے اور یہ ان میں اپنے بلو ڈرائی کا ہے یہاں انہوں نے کہا کہ ہم پیمنٹ کریں کارڈ ہم نہیں دے سکتے اور یہ انہوں نے مجھے سکرین شاٹ دکھایا اور میں نے اس کی پکچر جو سکرین شاٹ انہوں نے دکھایا وہ فیک تھا بانک الفلا نے کنفرم کیا ہے اسی وقت انہوں نے فوٹو شاپ کر کے دکھایا ہمیں اس ایم ایس نہیں آیا ہم ان کو کالز کنا شروع ہو گئے انہوں نے نمبرز بلوک کر دیا اگر کوئی بھی ان کو کسی طرح بھی پہچان لے تو پلیز ہم سے راپتہ ضرور کریں انسٹیگرام پہ ڈی ایم کر دیں بکوز کسی اور کے ساتھ یہ حادثہ ہونے سے پچت ہو سکے جو اسلام علیکم ایسی اللہ کے ساتھ جو پہلے سٹوڈیو ایم کی اوپر ہمیں چونہ لگا کے گئی تھی اور اب یہ رات کو بارہ بجے یعنی آٹھ اپریل کی صبح آفٹر لیونگ آر سلون جو یہ شاپنگ کرنے گئی تھی ہوں شاپنگ کے اندر انہوں نے ایف ٹین میں ایمیلیاز ایک دکان ہے اور ادھر سے جا کے اسی طرح ایک لاکھ آٹھ ہزار اپر کا چونہ لگایا ڈوئنگ دی سیم ٹھین شوئنگ فیک بینک ٹرانسفر پلینگ مائنگ گیمز تھانکیو وال آپ لوگوں نے شیئر کیا اس کی ویسے ہمیں اور بہت سارے لوگ کے ساتھ جو ہوا پتا چلا دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی باقی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ دو عورتیں اسلامباد کے ایک سلون میں گئی جہاں پہ انہوں نے کوئی شاپنگ کی کچھ اپنا جو بیوٹیشن کا کام ہے وہ وہاں سے کرویا کام کروانے سے پہلے انہوں نے وہاں پہ اطلاع دی تھی کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے ہمارے پاس کیوکارڈ ہے ہمارے ہزبنڈ آئیں گے وہ پیمٹ کر دیں گے لیکن بعد ازا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جانے سے پہلے انہیں اکھا کہ ہم آپ کو پیمٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنڈ کے اندر سلون کی آنر نے انہوں نے اپنا اکاؤنڈ نمبر دیا کہ آپ اس اکاؤنڈ میں پیمٹ ٹرانسفر کر دیں ویڈیو کے مطابق وہ اپنا بینک الفلاہ کا اکاؤنڈ نمبر بتا رہی ہے جس کے مطابق انہوں نے جو اس کو ایک فنڈ ٹرانسفر کی ایک فیک رسید دکھائی ایک فیک رسید شوگی جو کہ فوٹو شاپ سے کسی سوارٹ ویڈ سے بنائی کی تھی سلون کی آنر نے اپنا بینک اکاؤنڈ چیک کیے بغیر اپنی موبائل ایپ سے ایس 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 ایلٹ کے بغیر اپنا اکاؤنڈ چیک کیے بغیر ان کو وہاں سے جانے دیا صرف سکرین شارٹ دیکھ کے یہاں پہ آپ کو ایلٹ ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی سکرین شارٹ بیج رہا ہے یا دکھا رہا ہے کیا وہ سکرین شارٹ ریل ہے بھی یا نہیں کیا وہ سکرین شارٹ ٹیکنولوجی کی مدد سے بنایا گیا ہے اس میں آپ نے مطابق ہو جاننا ہے اس طرح کی پیمٹ رسیب کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ بینک اکاؤنڈ اپنی موبائل ایپ سے چیک کر لینا ہے یا اپنی بینک سے رابطہ کر کے وہاں سے اپنا اکاؤنڈ چیک کر لینا ہے کہ آپ کی پیمٹ آپ کے پاس رسیب ہو چکی ہے دوسرا آپشن جائے کہ آپ ایس ایم ایس ایلٹ اپنی بینک سے لگوا کے رکھیں تاکہ آپ کو بینک کی تمام جو ٹرانزکشن ہے اس کے ایس ایم ایس ایلٹ آپ کو آ سکیں سٹیٹ بینک اپ پاکستان نے تمام بینک کی جو ٹرانزکشن ڈیجیٹل ہوں گی ایٹی ایم کے ثروح ہوں گی آن لائن ہوں گی ان کی ایس ایم ایس جو ہیں وہ فری آتے ہیں کسی بینک میں آپ کا کاؤنٹ ہے آپ کی ڈیجیٹل ٹرانزکشن کے جو الارٹ ہیں وہ آپ کو فری اپ کاسٹ ملیں گے بینک کی جانب سے آپ کو اگر ایس ایم ایس کے چارڈز ادا کرنے پڑے ہیں کسی بینک کے اندر تو وہ آپ کی کیش کاؤنٹر ٹرانزکشن کے اندر جو ہے وہ الارٹ آپ کو آن کرانے پڑے ہیں جس کے چارڈز آپ کے لگ سکتے ہیں یہ دو عورتیں دوبارہ کسی شاپ کے اندر گئی وہاں سے انہوں نے کچھ پرچیزنگ کی پرچیزنگ کرنے کے بعد وہی ٹریکر وہاں پہ لگائی جو انہوں نے پارلر کے اندر لگائی تھی دیکھیں یہ کچھ مائنڈ گیم بھی کرتی ہیں آپ کو اس طرح جو ہے آپ کا دہان جو ہے وہ ہٹا دیتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے وہاں پہ بھی یہ گیم کھیلی اور فیک ٹرانزکشن رسید بینک کی دکھا کے وہاں سے مال لے کے رفو چکر ہو گئی یہ فراد ان دو حواتین نے فیزیکلی سالون میں جا کر اور شاپنگ مال میں جا کر کی ہے جبکہ یہ فراد آن لائن بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے الٹرین ہے آن لائن کاروباری لین دین کے اندر دیکھیں اپنے بینک سے جو ہے مطلقہ جو آپ کی معاملات ہیں وہ آپ خود چیک کریں نہ کہ کسی کے سکرین شارٹ کے اوپر یا کسی کی فیک رسید کے اوپر آپ جگین کر کے اپنا کاروباری لین دین کریں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آج چکی ہوگی کہ ہم نے ایسے افراد سے کیسے بچنا ہے اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس قسم کے افراد سے بچ سکیں دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ